اسلام علیکم ایوریون یہ پارٹ ٹو آف سی وی ان ریزمے جیسا کہ ہم نے پارٹ ٹو میں بات کیا ہے کہ بیسک پہ ہم نے بات کیا رول آف تھم پہ ہم نے بات کیا کہ بیسک پرنسیپلز کیا ہیں اس ویڈیو میں میں جس چیز پہ بات کرنا جاروں وہ ہے ڈوز پہ کہ کون سی چیزیں آپ نے کرنی ہیں جب آپ سی وی بنا رہے ہیں اور ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ آرٹیکل کا لنک موجود ہے نیچے ویڈیو کے پر کچھ چیزیں ہیں جو کہ اتنی امپورٹنٹ ہیں جن کو ویڈیو میں بتانے کا میں نے سوچایا ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے سوشل میڈیا پروفائلز کو سی وی کی طور پر ٹریٹ کرنا ہے اگر آپ کا پیشن ٹیک ہے آپ کا پیشن بینکنگ انڈسٹری آپ کا پیشن رائٹنگ ہے رائٹنگ ہے وہ آپ کی پروفائلز سے آپ کی سوشل میڈیا پروفائلز سے نظر آئے ایسا کیوں ہے اب لوگ جہاں پہ مسٹیک کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پروفائلز کو پرسنل سمجھ لیتے ہیں yes it's your personal but personal on a specific scale کیونکہ آپ نے کوئی انفرمیشن اگر سوشل میڈیا پروفائلز پہ شیئر کیے تو وہ سوسائٹی سے شیئر کرنے کے لیے ہوتی ہیں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں سی وی میں تو پروفیشنل انفرمیشن شیئر کروں گا لیکن جب میں سوشل میڈیا پہ بات کروں گا تو میں پرسنل ریویوز یا کچھ بھی شیئر کر سکتا ہوں اگر کچھ بھی شیئر کرنا ہے تو آپ اپنا بلاغ آرٹیکل بنا لیں اگر بلاغ بنا لیں وہاں پہ آرٹیکل لیں گے اگر کچھ بھی شیئر کرنا ہے تو آپ اپنی ڈائری پہ کریں اگر کچھ بھی شیئر کرنا ہے تو پرسنل کنورسیشنز میں کریں لیکن جب آپ سوشل میڈیا پہ کچھ شیئر کرتے ہیں رہے ہیں تو آپ اپنی پروفائلز کو اس طریقے سے مینج کریں کہ اگر ایز ان انٹرویور آپ کی سی وی اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں اور میں سوشل میڈیا پہ جاتا ہوں آپ کے پیجز کی اوپر آپ کے پروفائلز کی اوپر تو وہاں پہ جو انفرمیشن ہو وہاں پہ جو پکچرز ہو وہاں پہ جو باتیں ہو وہاں پہ جو دیئے ہو گیا کمنٹس ہو وہ آپ کے پیشن کو پورٹریے کر رہے ہیں وہ آپ کی پروفائل کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تو ایک چیز آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو سوشل میڈیا پروفائلز آپ کی جو بائیوگرافی ہے وہ ساری آپ سے سی وی ٹریٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ کاؤنٹ ہو رہی ہے انٹرنیٹ پہ ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اپنا ورک ایکسپیرینس لکھنا ہے سی وی میں وہ کونٹیفائیبل ہونا چاہیے کونٹیفائیبل سے کیا مراد ہے کہ آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ میں لاسٹ ٹین ایئر سے ٹیچنگ کر رہا ہوں اب یہ لکھیں کہ میں لاسٹ ٹین ایئر سے ٹیچنگ کر رہا ہوں میں کیا ٹیچ کر رہا ہوں اس کا کتنے پرسنٹ ریزلٹس شو کیا میں نے کتنے نمبر اف سٹوڈنٹس کو ٹیچ کیا اگین فریش کریجویٹس کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ فروم سٹارٹ ہر چیز کو کونٹیفائیبل مینر میں لکھیں کیونکہ از ان انٹرویور از ای ہائرر یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کی سی وی کے اوپر کونٹیفائیبل چیزیں لکھیوں گی تو مجھے معلوم پڑے گا کہ جو بھی آپ نے کیا آپ نے ریزلٹس کس طرح سے ڈیلیور کی اور کتنے ڈیلیور کی تو یہ ایک اچھی اور پوزیٹیو ایمیج بیلڈ کرنے کے لیے اگین ایک اور چیز وہ ہے کہ کسٹومایز سی وی آپ کو سی ویز کسٹومایز یوز کرنی ہے ہوتا کہ ہم ایک سی وی تیار کرتے ہیں اور اس کے ملٹیپل پرنٹس لے رہتے ہیں وہی سی وی ہم بینکس میں بھی دے رہے ہوتے ہیں وہی سی وی ہم ایز ای فریش پی ریجویٹ ہوتلز میں بھی دے رہے ہوتے ہیں وہی سی وی ہم ٹیچنگ کے لیے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جوب لگ جائے گی مائٹ بھی لگ بھی جائے اور مل بھی جائے گی آپ کو لیکن it's not a professional approach آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہر جوب سے پہلے اس کی جوب ڈسکرپشن کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس انڈسٹری کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایک سی وی تیار کرنی ہے ہر جوب کے لیے فریش سی وی تیار کرنی ہے اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کو بار بار سی وی یوز کرنی پاڑی ہے تو آپ کو معلوم پاڑ جائے گا کہ کس انڈسٹری کے لیے کس قسم کی سی وی کس قسم کی انفرمیشن ریکوائر ہے تو کائنڈلی ایک سی وی پرنٹ کروا کے اس کو ہر جگہ استعمال نہ کریں بلکہ آپ کسٹمائز سی وی ہر سی وی کی اوپر بیٹھیں اس کو سیریز لیں کیونکہ اگر آپ سی وی کو سیریز نہیں لے رہے تو انٹرویور کو ایک میسج کلیر لی دیا جارہا کہ آپ جوب کو بھی سیریز نہیں لیں گے اس کے علاوہ ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی پروف ریڈ کریں سی وی کپلیٹ ہوگی آپ کی سی وی بن گی اس کو پروف ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پروف ریڈ کرتے وقت آپ اس کو پرنٹ فارم میں پروف ریڈ کریں آن لین میں پرنٹ فارم میں غلطیاں اس کے اندر چھپی ہوئی مسٹیکس کوئی بھی ایسی چیز جو نہیں ہونی چاہیتی وہ آ سکتی ہے وہ آپ کے سامنے پرنٹ فارم میں زیادہ بہتر انداز میں آئے گی پروف ریڈ کریں ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ آپ کی سی وی جو ہے کلچرلی فٹ ہونی چاہیے کلچرلی فٹ سے کیا مراد ہے اگر آپ کی سی وی پنجاب پاکستان کے اندر یوز ہونی ہے پہلے تو پاکستانی کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سی وی بنی ہو پھر اگر آپ کی پاکستان کے اندر بھی سپیسیفکلی پنجاب یا کسی ایک پرٹیکلر سٹی کے اندر یوز ہونی ہے تو آپ کو الگ قسم کی سی وی چاہیے کیونکہ ہر سٹی کے کلچر ہے ہر سٹی کی کلچر تھیم ایک الگ سول ہے لیکن وہی سی وی جب آپ فارن میں یوز کریں گے تو وہ نہیں چلے گی کیوں کیونکہ فارن کلچر علاق ہے آپ کو اس کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے سی وی کریئٹ کرنا ہے اس سٹی کو اس کے اس کمپنی کے کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سی وی کو بیلڈ کرنا ہے اور لاسٹ ہے کہ آپ نے اس کو پی ڈی ایف میں سیب کرنا ہے پی ڈی ایف میں سیب کیوں کرنا ہے ورڈ میں کیوں نہیں اگن فانت فانت اگر باز دفع ایسا ہوتا ہے کہ جس کمپیوٹر پہ آپ کی سی وی اوپن ہونے جاری ہے وہاں پہ وہ فانت اویلبل نہیں ہے ان کا مائکروسافٹ آفیس کا جو پیک ہے وہ اوٹ ڈیٹڈ ہو سکتا ہے یا بوت اپ ڈیٹڈ ہو سکتا ہے اس میں آپ کی سی وی کی جو ڈیٹیلز ہیں یا جو ایکسپریشن آف ڈیٹیلز ہیں وہ اپ ڈاؤن ہونے کے چانس ہے یا میسٹ اپ شو ہونے کے چانس ہے تو جب آپ پی ڈی ایف میں کرتے ہیں تو وہ لاکٹ ٹائپ ڈاکومنٹ ہوتی ہے جو کہ چینج نہیں ہونے لگی کسی بھی فارمیٹ میں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈونٹس پہ کیا چیزیں آپ نے نہیں کرنی کن کلتیوں سے بجھنا ہے تینکیو فر واشنگ نورسن کریئر سیزن ڈو